انسانوں کی طرح کتابیں بھی قسمہ قسم کی ہوتی ہیں مثلاً بزرگ کتابیں، نادان کتابیں وغیرہ وغیرہ بجنگ آمد ایک دوست کتاب ہے یعنی ایسی کتاب جس پر دل ٹوٹ کر آ جائے جس کے ساتھ وقت گزار کر آدمی دلی رہت محسوس کرے جس سے بار بار گفتگو کرنے کو جی چاہے دوست جو خوش رو بھی ہے، خوش مزاک بھی شوخ بھی ہے اور دل نواز بھی ذہین بھی اور فتین بھی اور ہنس مکتنا کہ جب دیکھئے ہونٹوں پہ ہنسی آئی ہوئی سی آج کی اس ویڈیو میں میں جس کتاب کا ریویو پیش کر رہا ہوں اس نے اردو عدب کو تنزو مزا اور ذرافت اور مسکراہت کے نئے معنوں اور نئے زاویوں سے آشنا کیا ہے یہ کتاب ہے بجنگ آمد اور اسے لکھا ہے کنل محمد خان نے یہ کتاب جو ہے یہ کنل صاحب کی آٹو بیوگرفی ہے جس میں وہ ان سالوں کا ذکر کرتے ہیں جب وہ بریٹش انڈین آرمی کا حصہ بنے اگر اس کی ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 1940 سے لے کر 1947 تک چلتی ہے اور اس دوران انہوں نے بریٹش انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ہوتے ہوئے کیپٹن اور پھر میجر کی حیثیت سے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں وہ سر انجام دیتے رہے اگر اس ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہ وہی وقت ہے جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی دنیا میں ہر طرف دوسری جنگ عظیم کی تباہکاریاں تھی ہالناکیاں تھی لیکن کرنل صاحب نے اس کتاب میں جس طرح سے جنگ کو اور مزاہ کا جو ایک امتزاج پیش کیا ہے وہ یقینی طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے تو بنیادی طور پر یہ پوری کتاب جو ہے یہ ورڈ وار ٹو کے بیکڈراب میں لکھی گئی اور یہی وہ وقت ہے جب جنوبی ایشیا سے لے کر مشرق وسطہ تک اور مشرق وسطہ سے لے کر شمالی افریقہ تک نظر آتا ہے تو اس حوالے سے بھی بہت سے ریفرنسز اس کتاب میں ہمیں نظر آئیں گے اس کتاب پر آنے سے پہلے اگر ایک نظر کنل صاحب کی زندگی پر ڈالی جائے تو کتاب کا فلو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کنل محمد خان جو تھے وہ پاکستانی آرمی کے ایک ریٹائر آفیسر تھے لیکن پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے کچھ عرصہ برٹش انڈین آرمی میں بھی سرف کیا ان کا تعلق چکوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا انیس سو دس میں ان کی پیدائش ہوئی اور انیس سو نینانوے میں انہوں نے وفات پائی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ لاہور کے اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم تھے جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی پتھائی کو چھوڑا اور برٹش انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور اس کا حصہ بنے اور کنل صاحب کا جو ایری آف ایکسپیٹیز تھا وہ سگنلز میں تھا اور سگنل کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوج میں اور خاص طور پر جنگی محاذوں میں جتنی بھی کمیونیکیشن ہے جو نظام مواصلات ہے اس کی ذمہ داری سگنل آفیسرز پر ہوتی ہے تو کنل صاحب نے اس کپیسٹی میں بہت جگہوں پر بہت ارسل سرف کیا اس کتاب کے علاوہ کنل صاحب نے دو تین کتابیں اور بھی لکھی جس میں بسلامت روی ہے بزم آرائیاں اور بدیشی مزا لیکن جو مقبولیت اور جو پذیرائی بجنگ آمد کو ملی وہ ان کی دوسری کتابوں کو نہ مل سکی اگر اس کتاب کی بات کی جائے اور سب سے پہلے اس کے ٹائٹل کو دیکھا جائے تو اردو کا ایک محاورہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد جس کا مطلب ہے کہ پریشان ہو کر اور خوف کے زیرے اثر انسان جنگ کے لیے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کتاب کی جو کہانی ہے وہ بھی کچھ اسی محاورے کے گرد ہمیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے اس کتاب کے جو کچھ ابتدائی مزامین تھے وہ کنل صاحب نے حلال میکزین میں لکھے لیکن جب لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا ان کی بہت پذیرائی ہوئی تو کچھ دوستوں کے کہنے پر کنل صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مزامین کو ایک کتابی شکل دی جائے اور آج یہ ہمارے سامنے بجنگ آمد کی صورت میں موجود ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ کتاب کنل صاحب کی آٹو بیوگرفی ہے جب انہوں نے بریٹش انڈین آرمی میں کمیشن آسل کیا اور سیکنڈ لیفٹنینٹ اور پھر کیپٹن اور پھر میجر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے اس دوران انہوں نے بہت سے مختلف شہروں میں بلکہ بہت سے مختلف ممالک بھی انہوں نے سرو کیا ان کی جب سب سے پہلی پوسٹنگ تھی وہ پشاور شہر میں تھی اس کے بعد وہ کوہستان گئے اور وہاں سے ایک طویل سمندری سفر تیہ کر کے وہ عراق پہنچے جہاں پہ انہوں نے بسرہ بغداد اور موسل میں کچھ عرصہ قیام کیا اور اس کے بعد وہ فلسطین چلے جاتے ہیں وہاں سے وہ مصر گئے اور شمالی افریقہ کے جو مختلف جنگی محاذ تھے وہاں پہ انہوں نے بہت عرصہ سرف کیا اس دوران ایک ایکٹیو وار بھی انہیں لڑنی پڑتی ہے اور گو کے اس جنگ میں کنل صاحب کے جو یونٹ تھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی لیکن ان کا جو تجربہ تھا اس حوالے سے اس پسپائی کے حوالے سے وہ بھی یقینی طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے شمالی افریقہ کے بعد ان کا تبادلہ واپس سیالکورٹ میں ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ ایک سال گزارنے کے بعد انہیں برمہ بھیج دیا جاتا ہے اور جب پاکستان بنتا ہے تو وہ واپس برمہ سے پاکستان آ جاتے ہیں لیکن اس پوری کہانی کو بیان کرتے ہوئے اپنی سروداد کو سناتے ہوئے ان کا جو انداز ہے ان کا جو اسلوب ہے وہ تنزو مزا اور ذرافت میں لپٹا ہوا ہے اور ہر دوسرے پیراگراف پر ہر دوسرے صفحے پر بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جب آپ جا بجا طور پر مسکراتے ہیں اور ان کا جو لکھائی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو محضوظ ہوتا ہوا پاتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بلا شبہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنل صاحب کا تعلق بھی اسی لیگ کے مزا نگاروں میں ہوتا ہے جس میں ہم پترس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی اور ابن انشاء اور شفیق رحمان جیسے دوسرے بہت سے جو مزا نگار ہیں اردو عدب کے تو کنل صاحب بھی بلا شبہ اسی لیگ میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے اگر کنل صاحب کے مزاق کی بات کی جائے تو وہ کسی حد تک ہمیں مشتاق احمد یوسفی سے ملتا جلتا نظر آتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی ذات کو تختہ مشک بناتے ہیں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر مزاق کریئٹ کرتے ہیں اور مشتاق احمد یوسفی کا سٹائل جو تھا وہ بھی کچھ اسی طرح سے تھا اس سے ملتا جلتا تھا اور کتاب کے آغاز میں سید زمیر جعفری نے اس کتاب کے حوالے سے اور خاص طور پر کنل صاحب کے مزاق کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں بھجنگ آمد نے اردو عدب کو مزاق کے ایک بلکل نئے افق کی تازہ اور کشادہ فضاء سے آشنا کیا ہے یہ کتاب زندگی کے لیے بیش بہا مسرتوں کا خزینہ اپنے دامن میں رکھتی ہے کنل محمد خان کو زرافت تک پہنچنے کے لیے کسی تمہید کا پل نہیں باننا پڑتا نہ وہ کہکوں کے جزیرے آباد کرتے ہیں واقعات کی گردن میں لطائف کی بھجتی ہوئی گھنٹیاں بھی وہ آویزہ نہیں کرتے ان کا لطیف اور لچکیلہ مزاہ ان کے اسلوب تحریر کا جزب ہے ان کے نکتہ نظر کی پیداوار ہے ان کی زرافت کسی دلاویز خیابان میں مسکراتی ہنستی گنگناتی ہوئی ندی کی طرح بہتی چلی جاتی ہے اور اپنے بہاؤ کے تلس میں کناروں کو بھی اپنے سات بہا کے لے جاتی ہے اس کے علاوہ اس کتاب کو پڑھ کے یہ بات بھی محسوس ہوئی کہ کنل صاحب کا اردو زبان کے اوپر اور خاص طور پر اردو شائری کے اوپر ایک بڑی مضبوط گرفت ہے اور بڑی خاص دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ جس طرح سے انہوں نے علامہ اقبال اور مرزا غالب اور فیض عمد فیض کے کچھ اشار اور ان کے مصروں کو لے کر جو مزاق کریئٹ کیا ہے وہ بھی یقینی طور پر بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو پی ٹی وی کے دو پرانے ڈرامے تھے سنہرے دن اور الفا بروچارلی وہ بھی میرے دماغ میں گھومتے رہے کیونکہ ان ڈراموں کی جو کہانی ہیں وہ بہت حد تک اس کتاب سے مماثلیت رکھتی ہے یہاں میں چاہوں گا کہ اس کتاب کے کچھ حصے اور اس کے کچھ اقتصابات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو بالکل بھی نہیں پڑھا ان کے اندر اس کتاب کو پڑھنے کی دلچسپی اور تحریک کو پیدا کیا جا سکے تو اس کتاب کا پہلا باب ہے جس کا عنوان ہے عشق لفٹینی اور وہ اپنی کہانی اور اپنی رودات کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں ہمیں ہٹلر سے ہمیشہ شکایت رہے گی کہ اس نے دوسری جنگ عظیم شروع کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ نہ کیا یہ نہیں کہ ہم موصوف کو اس کارے خیر سے روکنے کی کوشش کرتے ہم فقط اعلان جنگ میں دو مہینے کا التوا چاہتے تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتے لیکن ہم بمشکل گرمیوں کے چھٹیاں گزار کر کالج پہنچے ہی تھے کہ آپ نے ہم سے بالا بالا پولنڈ پر چڑھائی کر دی جس کا بعد میں ہمارے ذاتی پروگرام پر خاصا گہرہ اثر پڑا جنوری انیس سو چالیس میں ہر چند کے پولنڈ اور ہٹلر کے دوسرے ہمسائے جرمن بمباروں اور ٹینکوں کے درمیان ایسی پرسکون زندگی بسر نہیں کر رہے تھے تاہم باقی دنیا بفضل خدا خیریت سے تھی اور ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں تو انگریز کی برکت سے اس شدت سے امن بھرپا تھا کہ شیر بکری مایا جملہ ہندوستانیوں کے ایک گھاٹ پانی پی رہے تھے چنانچہ سلہ و آشتی کے اس خوشکبار محول میں کسی کو گمان تک نہ تھا کہ این اس وقت ملک کے ایک گوشے میں ایک اہم جنگی واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے یعنی لاہور میں ایک نوجوان کالج چھوڑ کر جنگ میں کود پڑھنے پر تل گیا ہے یہ نوجوان میں ہی تھا اور اس کے بعد وہ بسرہ کے حبانیا کیمپ میں موجود تھے اور وہاں پہ اپنے احساسات اور مشاہدات کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور حبانیا کے سینما میں فلم دیکھنے چل دیئے جی ہاں یہاں فلمیں بھی تھی یعنی باقی تمام خرافات کے علاوہ اس لیے کہ یہاں جنگ کا زمانہ تو تھا صرف جنگ نہ تھی انگریزوں نے اس ہوائی مستقر میں ایک طویل زمانہ امن گزارا تھا چنانچہ حبانیا تفریحات و آسائش کے اعتبار سے برطانیہ کا لخت بلکہ لخت جگہ نظر آتا تھا حبانیا کے سڑکوں پر انگریز لڑکیاں اس بے باقی سے پھر رہی تھی گویا پیکارڈلی میں گھوم رہی ہو اگر فرق تھا تو یہ کہ جتنا حبانیا برطانیہ کے نسبت گرم تھا اتنا ہی ان دخترانے فرنگ کا حسن لباس کی آلائی سے پاک تھا یعنی ہر چند کہیں کہ تھا نہیں تھا بقول شخصے اس اشتیال کو برداشت کرنے کے لیے پیغمبر ہونے کی ضرورت تھی ہماری پیغمبری کے متعلق کیجولیٹی وغیرہ تو نہ چھپی لیکن تاریخ قواہ ہے کہ یہ اشتیال ہم نے کمال سبر کے ساتھ برداشت کیا اور اس کے ساتھ آخر میں وہ جب پسپائی اختیار کرتے ہیں شمالی افریقہ میں تو وہ مینہ کیم میں آتے ہیں وہاں پہ ان کا جو بیٹ مین ہے جو ملازم ہے وہ ایک ہندو ہے اور وہ اسرار کرتے ہیں کہ جناب میرے ہاتھوں کی پکی ہوئی دال آپ کھائیں تو دال کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر مشتاکمت یوسفی کے حوالے سے انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ دال سے مشورہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک آتشہ پر ہی اختفاء کرنا قرین مسلحت ہے چنانچہ مرچوں سے قطع تعلق کر کے بابو رام کی دال سے بسم اللہ کی پہلے لکمے کے ساتھ ہی ہمارے اندر زندگی نے کروٹ لی با خدا یہ دال موم نہ تھی دال حیات تھی اس شب ہم نے انگریزی کھانے پر ہر چند کے توجہ دی کم دی اور اس کے بعد جتنے دن مینہ کیم میں رہے بابو رام کی دال سے محروم رہنا گناہ سمجھا جہاں تک ہماری مسلمانی کا تعلق تھا اس میں ایک نئی تازگی اور تابندگی محسوس ہونے لگی اور وہ جو مشتاکمت یوسفی نے کہا ہے کہ دو چار دن موم کی دال کھالوں تو اردو شائری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تحاشت تجارت کی طرف مائل ہوتی ہے کسی اور دال کی بات ہوگی ونہ اگر ان کا روح سخن بابو رام کی دال کی طرف ہے تو یہ بہتان ہے اگر جناب یوسفی مینہ کیم میں میرے ہم نوالہ ہوتے تو آج چراخ تلے لکھنے کے علاوہ صاحبت دیوان بھی ہوتے اور بینک کی بجائے کسی برگیٹ کی کمان کر رہے ہوتے اور آخر میں اس کتاب کے حوالے سے یہ کہ اس کتاب کا آڈیو ورجن جو ہے وہ یوٹیوب کا ایک چینل ہے کتاب دوست اس کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں حسن محمود انہوں نے اپنے چینل کتاب دوست پر اس کتاب کا آڈیو ورجن اپلوڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حسن بھائی جو ہے وہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی جو ہے وہ آج کل کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس کی انگلش ٹرانسلیشن مارکٹ میں موجود ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کتاب سے مستفید ہو سکے اور یہ کتاب لوگوں کے چہروں پر اسی طرح سے مسکراہت بکھیرتی رہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنے فیڈبیک سے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ